وہ تہران سے تعلق رہتے ہیں اس گروپ کا نام داہا گروپ ہے اور اس گروپ کا لیڈر جو ہے جناب حسن دا بردان ساتھ ہیں اور ایران میں اس قسم کے تین سو تیس گروپ سے جو قرآن پر کام کرتے ہیں اور ایک چیز آپ کو بتا دوں یہاں پر پاکستان کے مایاناز قاری قرآن قاری علی عابد صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور چند شاعر اتیان زبان جناب حسن عابد صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں انہوں کے سامن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران کی پارلیمنٹ نے اکل چار سو چھانوے سیٹ ہے اس میں سے دو سو چالیس حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور ایک سو چالیس جو ہے وہ پی ایش ٹی ہے ماشاءاللہ مدرانہ عزیز ایران اور پاکستان ایک ہیں ہم ترقی اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو تھانے میں جناب شمیم حیدر صاحب کے انتہائی شکر گزار ہوں انتہائی اور جناب خواجہ صاحب کا مولانا صاحب تو ہمیشہ سے جو ہے ہم ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہے کہ ہم یہاں آنے کے لئے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کی پہلا نماز پہ رکھتے ہیں ان کی معیت میں ان کی حضور میں جو ہے یہ قرآن کرنے تو اب آپ کے سامنے جو ہے ہمارے بہت عظیم حسنی بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں جناب حجد علیہ السلام بالمسلمین جناب آشیخ احمد زادہوش انشاءاللہ آخر میں دو تین منٹ آر سے خطاب کریں گے ابھی میں بزارش کرم گا جناب گروہ اتحا بشید رائے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ